موسیقی 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 یہ آپ کا وہی علاقہ ہے اور یہ کیا ظلم ہو رہا ہے یہ لاہور ہے اور لاہور بھی سینٹرل لاہور اور سینٹرل بھی گنجان آباد یعنی وہ محکمہ ایک محولیت ہوتا ہے ویسے ہے برخواہل قائم ہے آج بھی اچھے دوست ہیں ہمارے سیکٹری محولیت ہیں وہ اپنی روایات پر قائم ہے کہ کام نہیں کرنا یار میں تو سچ بتاؤں فہد یار یہ آرٹیکل نو کہاں گا آپ اتنے خوبصورت کپڑے پہن کے اتنے اچھے جوتے پہن کے کھڑے کہاں ہیں آپ دیکھیں میں تو درتا درتا بھائی میں نے کہا یہ کان لے آیا مجھے لگتا ہے یہ تو کیچڑ ہے خدا نہ خواستہ میں اس کے اندرہ یہاں سے آپ ایک قدم چل سکتے ہیں مجھے بتائیں میں رسک بھی نہیں لوں گا آپ نوگو ایریا میں ہیں قانونی مائر ہو کے بھی آپ کھڑے ہیں آپ نوگو ایریا میں کھڑے ہیں آپ اندازہ لگا لیں میں کہاں میں رسک بھی نہیں لوں گا اور جو مجھے تکلیف ہو رہی نا یہ کیا ہے یہ آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہاں دھیریاں لگی ہیں روڑیوں کی دھیریاں ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں کسی وقت لوگوں کے میری اس بات پر غصہ آتا ہے کہ میں شاید پتہ نہیں میں مخالف ہوں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے آئیے میرے ساتھ اس طرف چلتے ہیں وہاں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں پچھلی طرف یہ آبادی دیکھیں یہ ٹوٹل انکروشمنٹ ہے اور کل الزام لگے گا جناب یہ کوئی غریب آدمی ہے لیکن یار یہ کیا ہو رہا ہے میری سانس مجھے سانس نے نہ مشکل ہو رہی ہے یہاں پر کڑے ہوئے پتہ نہیں لوگ کیسے یہاں رہتے ہوں گے کیا تکلیف اور کیا مسائل ہوں گی کہاں گے بنیادی حق کہاں گے آئینے پاکستان 177 بزدار کو میں ملا رہا ہوں میں شہباز شریف کو نہیں بلاتا ہمزہ حریب کو بلاؤ یار یہاں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں آپ پوزیشن لیڈر ہیں وہ یہاں آکے اتجاز کریں آپ میں وقت کا فرض ہے یار ایک کام کریں پچی جلائی کے بعد فرض آپ میں وقت کا سیملی کا جلاس یہاں ہونا چاہیے یہاں پر کرسیل لگنے چاہیے اس کونے پر بیٹھنا چاہیے وہ جو اندر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کونوں نے کوئی بٹھا دیں گے بیکر کام بٹھائیں گے ایک کیچڑ بھی بٹھا دیں گے میں تو حیران ہو رہا ہوں اجلاس یہاں ہونا چاہیے باق خدا میں سچ کہہ رہا ہوں میں جاتے آج خط لکھتے ہیں میں آج سپیکر نیشنل ساملی کو پروگرام اعلان کر رہا ہوں آؤ کرو جلاس یہاں پر یہ لہور ہے یہاں آکے دیکھو یہاں کے مزارہ کرو بیٹھو یہاں آکے کوئی دیس منٹ دیکھیں گے نا زرہ وہ جو بیٹھے بڑی بڑی گاڑیوں میں نکل کے سپیکر بھی بٹھائیں گے یہاں پر وزیر بھی سارے آئے دیکھیں دوسرے یہ لہور ہے اس سے گورنمنٹ کو بھی بلائیں میر صاحب کو بھی بلائیں میر صاحب تو وہ ویسے رہنے دیں وہ ہمارے صاحب وہ اچھے لگتے ہیں چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں آئیے ادھر چلتے ہیں اس طرف چلتے ہیں صورتحال کی سنگینی آپ دیکھ چکے ہیں اور اس سنگین صورتحال میں آپ کو بتائیں کہ اگر میرے کیامرہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آج بیک فوٹ پہ چلیں گے وہ پھسل جائیں گے کیونکہ یہاں حالات بڑے خراب ہیں اور حالات کی سنگینی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ساری مارکٹ میں جو یہاں پرندے اور اہم ترین جانور بھی ہوتے ہیں جہاں بلیاں بھی ہوتی ہیں جہاں ڈاگز بھی آپ کو نظر آئیں گے لیکن کبوتر بھی نظر آئیں گے لیکن یہاں صورتحال بڑی بارکس ہے آپ یہاں کی حالات اگر دیکھیں یہ بائیڑ دیکھیں کس طریقے سے یہ ساری دکانیں ابھی بند ہیں ابھی کیمرے کی وجہ سے کچھ چیزیں بند ہوئی ہیں لیکن اصل چیزیں آپ کو نالا اس کا دکھاتے ہیں اور بیک پر جاک آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے وہ کس طرف جاتی دکھائی دیتی ہے اور ان سارے معاملات میں اشفاق صاحب کورٹ میں یہ معاملات کس لیول پہ ہیں اس وقت جو بلکل لہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قراشی صاحب کے روبرو ایڈوکیٹ ازر صدیب نے یہ درخواست دیر کی تھی اور ٹولنٹر مارکیٹ کے صدر چودری تاریخ جعوید اس میں پیٹیشنر ہیں تو یہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹولنٹر مارکیٹ میں تجاوزات کی بھرمار ہے غیر قانونی تعمیرات ہیں گندگی کے دھیر ہیں یہاں پر لیکن جو زلی انتظامیہ ہے جو مقامی انتظامیہ ہے وہ اس معاملے پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی آپ نے بھی یہ دیکھا یہ گندہ نالا ہے یہ پل بنا ہوا ہے جو آرزی پل جو کہ حطرناک ہے لیکن باہر سڑکوں پر تو بے تہاشا پل بنے ہیں لیکن اس مارکیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں سے تجاوزات ہتم کرنے کے لیے آئی ازر صدیق صاحبی آئی کوئی اگرامات نہیں کیے گے اور صورتحال یہاں کی جون کی تون ہیں اور اس حوالے سے یہ تو کام تھا زلی انتظامیہ کا یہ کام تھا جو بلدیات کے جو منسٹر مجھے ویسے ہی نا میں کہ شاہد مجھے گرینا جاؤں ہی یہاں کوئی یہاں سے بہت سارے لوگ گریے ہوں گے یہ دیکھیں نا ایک وام اور کہہ جے گا یہ وہ اسیم جو ہے نا پنجاب اسیمبلی کی جو کوریڈور ہے نا وہ جو سیڑھیوں سے پہلے جاتے نا وہ جو سیڑھیوں سے پہلے آپ آتے ہیں نا یہ کوریڈور ہے وہاں سے یہاں سے لوگ جو ہیں نا وہ جائیں گے اسیمبلی کی اندر یہ وہ راستہ ہے اسیمبلی کی اندر روزانہ یہ ہی کسی کوریڈور سے جاتے ہیں اور بچ کے کسی کمرے اسیمبلی میں پہنچتے ہوں گے دیکھیں یہاں پر تو اردگرد کے مقامی لوگ ہیں وہ یہاں پر کس مشکل میں رہ رہے ہیں کس پریشانی میں رہ رہے ہیں محکمہ محولیات چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو فیکٹرییں چلانے سے روک دیتا ہے کیا محکمہ محولیات کو یہ چیز نظر نہیں آتی یہ مارکٹ نظر نہیں آتی ڈی جی فوڈ صاحب آئے روز سبہیاں بنانے والے کہ بس پہنچے ہوتے ہیں فیکٹریوں گندے نالے پہ آپ دیکھیں لوگ اشائے کورنوز بیچتے ہیں ناشتے کی دکانیں ہوں گی وہ ناشتہ کورن لکھا ہے یوسف کسوری صاحب ہیں کوئی رہیم برگر شاپ ہے عبید پان شاپ ہے کوئی وہ بکتا ہے یہاں پر آپ یہاں ہی سے اندازہ لگا لیں یہ کوئی چکن شاپ ہے خدا رہا یار یعنی ہو کیا رہا ہے نالہ پار کرواتے ہیں نالہ پار کرواتے ہیں آپ کی زندگی کا اہم سنگے میل حضر صدیق نالہ پار کرتے ہوئے حضر صاحب نالہ پار کریں گے بہت بڑی قربانی دیں گے کیونکہ ان کا ویڈ ان کا کافی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نالے میں بھی چھید ہو چکا ہے یہ پھٹا ہے اور اس پھٹے میں بھی آپ چھید دے سکتے ہیں چھید کی وجہ سے یہاں لوگ گر بھی سکتے ہیں یہ صورتحال ہے یہاں کی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح ان سارے محول میں گزارہ کرتے ہیں اور اس میں آپ نے کبھی زلی انتظامیوں کو نہیں کہا مہر صاحب کو نہیں لکھا کسی کو نہیں لکھا آپ نے سر ایک بار سو بار لکھا ہے سو بار خود گئے ہیں انہوں نے وعدے بھی کی ہیں منیسٹر فورڈ نے وعدہ کیا ہے کہ کھانے پینے والی یہ جگہ ہے یہ کیا بنتا ہے یہ بھی کچھ آگ جو ہے پر وغیرہ صاف ہوتی ہیں یہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے جی یہاں یہ آگ بھی جلائی گئی ہے کچھ اور آگے بھی دکھاتے ہیں میٹھے اس میں کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگ سلام علیکم مجھے نہیں بتا گئے پر وغیرہ جلاتے ہیں مجھے نہیں بتا گئے نہیں بتا گئے کیا ہوتا ہے جی اس میں اس میں پر صاف ہوتے ہیں جی جو پر اور پنجے پر اور پنجے صاف کر کے پھر بکھتے ہیں ہاں وہ باہر چلے جاتے ہیں واش ہو کے آپ نے کن کن کو بتایا یہ سارا سر میر لاہور کو ڈی سی لاہور کو ڈی سی او جب ہوتا تھے ان کو ڈی اے والوں کو واسا کو ٹیپا کو بارہا یہ دیکھ سکتے ہیں جی صورتحال آپ میرے قریب آئیے ذرا کیمرو میں صاحب تھوڑا قریب آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ یہاں یہاں علاؤ جلا کر آگ جلا کر جو بھی تھوڑے دیر پہلے دکھا سکتے ہیں یہ ابھی آگ جل رہی تھی یہ کیمرو کو دیکھا تماشا کے پروگرام کو دیکھا تو سعید سب کو جنہوں نے بند کر دیا ہے وہ آگ ابھی پہ جل رہی ہے پیچھے دیکھیں وہ پیچھے دکھائیں کیمرو میں صاحب تھوڑا زوم میں چلے جائیں گے تو سہولت رہے گی ہمارے ویورز کو اسٹیبلش ہو سکے گا کہ علاؤ جل رہے اور اس پر پنجے جو ہیں وہ مردگیوں کے پنجے ان کو اور پروں کو صاف کرنے کے لیے ان کو وائل کیا جاتا ہے صدر صاحب یہ بتائی گا کیا آپ ٹیکس نہیں دیتے گورنمنٹ کو کیا گورنمنٹ کو کسی قسم کے آپ جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورتحال دیکھ رہے ہیں بلیڈنگ اور ٹیکس کی باری آتی ہے اور یہاں بدبو اور یہ آگ جلتی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں کیمرو میں صاحب اگر دکھا سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں قریب اگر آپ آئیں گے تو یہاں آپ کو نظر آئے گا تھوڑا کیمرو میں اندر سے دکھا سکیں تو ان کے مرگیوں کے پر آپ کو نظر آئیں گے پر اور پنجے یہاں دھوے جاتے ہیں اور اس کے بعد پروں کے اور گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں اچھا یہ اچھا یہ آپ کو بتا ہے یہ محکمہ فورت کو نظر نہیں آرہا یہ اتنی ہوفناک چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں کے پاس آ رہی ہے صدر صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے کیا آپ کو اتنا گندہ محول فراہم کیا گیا ہے کیا آپ پاکستان سے باہر والے علاقے میں رہ رہے ہیں اور اندر کے حالات جو ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ہر وقت تو یہاں اسی طرح کا جب کام ہوگا تو یہاں ہائی ہائیجینک نہیں ہوگی ساری چیزیں اصل میں جب ٹیکس کی باری آتی ہے جب لیسنسنگ کی باری آتی ہے جب جرمانوں کی باری آتی ہے تب وہ دکانداروں پر ہوتے ہیں اور یہ جو دکاندار نہیں ہے جو زمین پر بیٹھ کے بناتی ہیں ان کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے اصل تاریخ صاحب جو کہنا جا رہے نا جو بڑا ایک لفظ ہوتا ہے دائرہ اختیار یعنی یہ مارکٹ ٹلٹر مارکٹ جو ہے نا وہ ہے وہ ایریا ہے ٹلٹر مارکٹ کا یعنی یہ جو کام یہاں جو بھی ہو رہا ہے دیکھیں مجھے کسی کے کام کرنے پر وہ دمچیاں پڑی ہیں جی وہ کیا ہے یہ سارا غیر قانونی یعنی یہ وہ ایریا نہیں ہے یہ ٹلٹر مارکٹ کا حصہ ہی نہیں ہے یہ تو ناجائز دور پر جو کوئی بھی بنا رہے ہیں جس کسی نے بھی بنایا ہے جو کچھ بھی دیکھیں اب ظلم ہو رہے ہیں نا یہاں بیٹھ کے یہ بجلی کیسے لگ گئی پانی کی سکھولت کیسے دے دی یہ چیز رکھتے ہیں اور وہ دکھائی کا میٹر لگے ہوئے ہیں بجلی لگی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں ان کے پیچھے گھر رہے ہیں اور مجھے یہ حرانگی ہو رہی ہے کہ وہ کیسے رہتے ہوں گے ان کو کس طرح کی بیماریاں ہوں گی اگر یہ کیمرہ میں انتخاب سکے تو ان کے لئے یہ عذیت ہے یہ جہنم ہے یہ گھر اگر آپ ٹوٹر مارکٹ وہ دیکھ لیں اور یہ سارا ایریا نظر آ رہا ہے کہ یہ انکروشمنٹ اور یہ انکروشمنٹ اور یہ میکمہ محولیات لاہور لاہور کا دل لاہور کا دل اور جیلوڑ یہ رکشے میں بھی دیکھیں کیا ہے جی رکشے کی صورتہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا حالات ہیں اور یہ دوسرا دیکھئے گا میں ادھر کوشش بھی کرتا ہوں السلام علیکم پیارے بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں کیا یہ بنتا ہے ادھر تھوڑا تفصیل سے بتائیے یہ دمچی پڑے پٹنی ہے مرگی جی جو ہوتی ہیں پانی گرم کرتا ہے پانی گرم کر کے تازہ پھر اس کا کیا کرتے ہیں پکتی ہیں یہ تو اس کی تو کڑائی بنتی ہے کڑائی نہیں بنتی سیخے لگتی ہے سیخ کباب کباب سیخے لگتی ہے اور کڑائی بھی بن جاتی ہے ایسا ہاتھا بات کیا آپ کو دیکھیں گے دمتا مجھے لگتا ہے اوہ یار میں بھی کبھی نہ وہ باہر کونے کیوں کہ ٹکے کھاتے رہے آپ مجھے تو پتا نہیں میں تو حجرات ہو رہا ہوں کہ وہ جو کونے پہ بیٹا ہوتا ہے میں تو حجر رہا تھا بڑے وہ پوچھے کیا ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آج کے بعد کوئی ہمارا پروگرام دیکھے گا تو اس کے بعد نہیں یہ کھائے گا یہ بڑی حرانکن چیز ہے اگر اس طرح سے یہ بن رہی ہے یار وہ اتنے دیکھیں میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے چکن سے مہنگی بک دی ہے دمچی چکن سے مہنگی آپ کو کیا اتراز ہے وہ اتنے ہائی جینکلی اور اتنے سینٹیفک طریقے سے کر رہے ہیں آپ کو کیا اتراز ہے آپ کیوں ان کے کاروبار پر لات مار رہے ہیں کتنی مزیدار لذیذ ہوگی مجھے اتراز اس لیے کہ یہ پجاب اسیملے کے کوریڈر میں بکتی ہے آجا نادا لگایا ہے نا یہ ساتھ پیٹر میں بکتی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو آپ صرف سوچے تھا مجھے تو اتراز ہے کنی دیرہ آپ کو بوائل کرنا پڑتا ہے کنی دیرہ بوائل کرنا پڑتا ہے بیٹا بس آدھا گھنٹا ساپ دھو لیتے ہیں آپ ساپ پانی سے دھو کے ساپ کر کے پیک کر دیتے ہیں اور کس کو دیتے ہیں بعد مارکٹ سپلائی کر دیتے ہیں باہر مارک میں نہیں بکتی ہے مارکٹ میں بکتی ہے مارکٹ میں ہی جا کے مکتی ہے ایک اور بتائے بیٹا ایک سیمپل سا ہے یہ بیٹا مالک کون ہے ان دکانوں کے ان دکانوں کے مالک کون ہے دیکھو نا یہ کوئی کرایا دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ سارے کرایا نہیں مالک کوئی اور ہیں بیٹا یہ کب کے بنے ہوئے ہیں یہ تو قبضہ لگ رہے ہیں دیکھو نا یہ تو ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا نا آپ ایسے کہی جا رہے ہیں دیکھو نا زیادتی ہے لیکن ہوفناک بات یہ ہے اوپن ایئر اوپن ایئر مجھے یہ بتائیں اوپن ایئر آپ اس طرح کا ملازم ہے ان کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس طرح ہے جو اس کے مالک ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کب سے کر رہے ہیں اور کتی دیر سے کر رہے ہیں اور کوئی ان کے پاس یہی مالک ہیں یہی ملازم ہیں اور کوئی نہیں